موسیقی کل آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد عمران خان نے بڑے بڑے بیانات دے دیئے ہیں ظاہر ہے عمران خان کو اگاہ کر دیا ہوگا کہ آئی ایس پی آر نے یہ یہ کہا ہے اور کس بیان پر عمران خان نے جواب دیا پہلے آپ یہ سنیں آئی ایس پی آر نے عمران خان کو لے کر کیا کہا جسے پی ٹی آئی کے حلقوں میں ایک وارننگ ہی سمجھا جا رہا ہے صدیق ساجہ جی ایک نیوز ہے ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرلٹ ایٹ فیض امیر کے کورٹ مارشل کی تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پرسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے جو طریقہ انصاف کے رہنماں ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویر میں لیا جا سکتا ہے یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے اتحاد کاروائی ہو سکتی ہے اس پر کیا کہیں گے دیکھیں میں نے آپ کو پہلے ارز کی ہے کہ ایک سبجورس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپو تھیکل بھی ہے لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا ساسی مقاصد کے لیے استعمال کریں اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا اب عمران خان نے پھر جیل سے بیان دیا کہ جیل کی چکی میں میں مر جاؤں گا لیکن وقت کے یزیدوں کی غلامی قبول نہیں کروں گا بلوچستان میں پتلے بٹھانے سے مسائل بھڑ گئے ہیں یعنی کہ فارم سنتالیس والے انہوں نے کہا کہ حالات ہاتھ سے نکل رہی ہیں اختر منگل بلکل درست کہہ رہا ہے یہ بہت خطرناک ہو رہا ہے عمران خان نے کہا کہ خوفیہ اداروں کو ملک کی بڑی جماعت پی ٹی آئی ختم کرنے پر لگا دیا ہے خوفیہ اداروں کا کام دہشتگردی ختم کرنا ہے عمران خان نے کہا کہ اوپر بیٹھ کر فیصلہ کرنے والوں کے اربوں ڈالر بیرونے ممالک میں ہیں اب یہ سپریم کورٹ کا بیڑا غرق کرنے لگے ہیں تاکہ الیکشن فراٹ سامنے نہ آجائے بلوچستان میں کرائیسز بڑھتا جا رہا ہے اگر خیبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی نہ ہوتی تو وہاں بھی اتنا ہی کرائیسز ہوتا اس کا حل ڈنڈے اور بندوقوں میں نہیں ہے حل ہے عوام کا منڈیٹ ان کو واپس کرنا عمران خان نے کہا کہ آج بتا رہا ہوں ملک انقلاب کی جانب جا رہا ہے انہیں آٹھ فروری کے خاموش انقلاب سے جگانا ناممکن ہے اب جو ملک ہے وہ ایک انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے جبکہ محسن نکوی پر انہوں نے شدید تنقید کی کہ صرف محسن نکوی کی صرف ایک قابلیت ہے کہ آرمی چیف اس کو پسند کرتا ہے عمران خان نے کہا کہ مجھے سبق سکھانے کے لیے بشرا بی بی کو سات ماہ سے جیل میں رکھا گیا ہے پاکستان میں سرمایہ کاری نہیں آ رہی کرزوں پر پاکستان جو ہے وہ جکڑا جا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ اگر ظلم اور جبر ہمارے سامنے کھڑا ہے تو میں اس کے سامنے کھڑا ہوں سمجھوتا نہیں کروں گا قوم سن لے میں اس کی خاطر جیل میں ہوں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جیل میں رہ کر اپنی جگہ سے ہل جاؤں گا تو یہ خام خیالی ہے تمام عمر جیل میں رہنے کے لیے میں تیار ہوں